السلام علیکم ناظرین میں شرنزادہ ہوں اور سوات میں ہی موجود ہوں جس طرح محکم موسمیات نے پیش گوئی کی تھی کہ اٹھارہ سے لے کر اکیس تاریخ تک شہری علاقوں میں بارش جبکہ پہاڑوں پر اور بالائی علاقوں میں یعنی مہوڑنجیل گبرال پلوگا ان علاقوں میں وقبے وقبے کے ساتھ برباری کا سلسلہ شروع ہوگا تو وہی ہے توڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سامنے دیکھیں تو اس وقت بہترین بارش ہو رہی ہے لیکن اس میں ایک بات میں واضح کر دوں کہ تو پانی بارش نہیں ہے یعنی جس طرح پہلے بارش ہوا تھا تقریباً تین چار دو دن پہلے جو سپیل گزرا تھا وہ کافی تیز تھا لیکن یہ والا جو سپیل ہے یہ بالکل نارمل سپیل ہے یعنی تو پانی بارش نہیں ہے اور لینڈس لیڈنگ یعنی تو پانی بارش میں لینڈس لیڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ جو نارمل بارش ہوتی ہے تو اس میں کوئی خطری والی بات نہیں ہے تو یہ صورتحال ہے نارمل موسم ہے یعنی نارمل بارش ہو رہی ہے اور سردی کشیدت میں چونکہ توڑا سا اضافہ ہوا تھا تو یہی وجہ ہے کہ وہ تو پانی بارشوں کا سلسلہ جو ہے نا وہ منقطع ہو گیا ہے اب نارمل بارشوں کا سلسلہ شروع ہے لیکن اس میں محکے موسمیات اور گوگل کے مطابق کنٹینیو بارش نہیں ہے یعنی وقو وقوے کے ساتھ بارش ہے یعنی دو گھنٹے بارش پھر موسم نارمل مطلب بادل اور پھر اس کے بعد دو تین گھنٹے بعد پھر بارش تو وہی صورتحال ہے یعنی بہت زیادہ تھیز بارشوں والا سلسلہ جو ہے نا وہ تم گیا ہے تو اگر آپ لوگوں نے آنا ہے تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ سواد کے تمام سیاحت مقامات کے سر کے کلے ہیں آپ بالکل آ سکتے ہیں اور آپ انجائے کریں گے چونکہ موسم بہت زیادہ بہترین ہے تو سر کے کلے ہیں اور محکے موسمیات نے اکیس تاریخ تک کا جو پیشگوئی ہے وہ کی ہے کہ یہاں پر شہری علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر بالائی علاقوں میں وقت وقتے کے ساتھ برباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی اسپیکٹڈ ہے کہ کالام میں برباری ہو کل یا پرس ہو کیونکہ سردی جو ہے نا وہ تمپریچر آلڈی جو گزشتا سپیلتا اس میں ڈان ہو گیا ہے تو اب موسم جین وہ اس قابل ہے کہ مطلب کالام میں برباری ہو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ پشاور سے آتے ہیں یا اسلام آباد سے آتے ہیں کراچی سے یا لاہور سے کئی سے بھی آپ آنا چاہتے ہو تو آپ بالکل آئیں اور آج کل اگر آپ دیکھیں توڑا سا یہ باغات ہے سارے یہ اگر آپ دیکھائیں ان کو سارا تو یہ اڑو کے باغات ہے سیب کے باغات ہے ہر طرف ہریالی ہے اور موسم بہت زیادہ مطلب بہترین ہے آپ کہیں بھی جائے تو آپ کو ہر طرف ہریالی ہی نظر آئے گی اچھا ایسا ہے کہ اس وقت میں کانجو ایوب بریج پر منگوارا کی طرف روا دوا ہوں اور سپر جاری ہے لیکن یہاں دریا کی صورتحال میں توڑا سا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ دریا میں بھی پانی اب مزید کم ہو گئی ہے بلکل نار مل دریا بہرہ ہے اور کوئی مطلب وہ سیلاب میں لاب والی صورتحال نہیں ہے تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ دریا بھی آپ کو دکھا دوں تو اس طرف تھوڑا سا میں گاڑی کو رکھنا چاہوں گا موسم کے حوالے سے تو میں نے بتا دیا ہے اب توڑا سا سرکوں کے حوالے سے میں بتا دوں بعض جو سوشل میڈیا پر جو بہت ہی زیادہ خوب و حراس پیلاتے ہیں کہ سیلاب کا خطرہ ہے اور لینس لیڈنگ کا خطرہ ہے تو وہ صورتحال نہیں ہے ٹھیک ہے بہرین سے لے کر کا علام تک کا سلک ضرور ہے کہ وہاں لینس لیڈنگ کا اور دریہ کا پانی روڈ پر آنے کا حدشہ موجود رہتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے جگہ سوات میں موجود ہے جس طرح علم جبہ جا سکتے ہیں مرگوزار وائٹ پیلس جا سکتے ہیں میادم مدین بہرین گبن جبہ وہاں جا سکتے ہیں اور پھر آپ کالام روڈ کو آپ دیکھ لیجئے گا اگر وہ گلا ہے تو بالکل آپ وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن کالام روڈ یہ جتنی مستدار بارشے ہوئی ہے اس میں بھی بند نہیں ہوا تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک خوب حراس نہیں پلانا چاہیے بارشے ہاں احتیاط ضرور کرے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ احتیاط نہ کریں لیکن یہ ہے کہ ہمارے زلی انتظامیہ اور خاص کر وزیر آلہ خیبر پختنفا علیہ امین گنڈاپور نے جب نوٹس لیا تھا کہ کالام روڈ بند کیوں ہے تو اس پر زلی انتظامیہ بلکل ریڈ آلٹ پولیس زلی انتظامیہ ایسی مطلب مختلف جو تحصیلوں کے ایسی وہ بھی ریڈ آلٹ ہو گئے اور پورا مطلب سڑک کو مطلب بند نہیں ہونے دیا تو یہی صورت آلہ کہ آپ اگر آتے ہے تو بلکل آپ آئے کالام تک آپ اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں ملم جبا مدین بہرین گبین جبا ان علاقوں میں آپ اپنے گاڑی میں جا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور باقی آگے کا جو ایریا ہے یعنی کالام سے اوپر کا جو ایریا ہے وہاں پر آپ جیپ کا استعمال کریں یا وہاں کے جو مقائم ڈریورز ہیں ان کے پاس چھوٹے گاڑیاں دی ہیں اس کو ہم واگئی کہتے ہیں پشتوں میں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دوبارہ ٹک ٹاک صورتحال ہے خطرے والی بات نہیں ہے آپ نے پلائن کے حساب سے پروگرام ضرور بنائے باقی میں توڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ کشمیر میں اور اسی طرح گلگت بلدستان میں بھی اٹھارہ انیس تاریخ سے لے کر بائیویس تاریخ تک پیش گوئی کی ہے بارشوں کا تو یہ ضروری ہے کہ توڑا سا احتیاط آپ کرے باقی اپنا سپر جو ہے نا وہ آپ جالی رکھ سکتے ہیں یہ سپل جو ہے نا یہ تھوڑا سا نارمل ہے مطلب اتنا ہیوی سنوپال کی پیش گوئی ساری ہیوی بارشوں کی جو ہے نا وہ پیش گوئی نہیں کی گئی ہے اس میں وقت پہ ہے جب وقت پہ ہو تو پھر حالات معمول کی مطابق جو ہے نا وہ رہتی ہے تھوڑا سا مطلب آپ ان کو یہ کی ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ کبھی تھیز ہو جاتی ہے تو کبھی کم تو یہ خطرناک نہیں ہے یہ جو گزشتہ سپل گزرا تھا وہ کنٹنیو تھا مطلب دو دن مسلسل بارش ہو رہی تھی تو اس وجہ سے دریاؤں اور ندی نالیوں میں تو بیانی سے جو ہے نا وہ پانی سڑکوں پر آیا اور کیتی باڑیوں میں انہیں جو ہے نا وہ گز گیا پانی تو بارل یہ ٹھیک ہے اگر آپ ان دنوں میں آتے ہیں تو بالکل آپ آئے آپ انجائے کریں گے اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ٹاک صورتحال ہے اس وقت چونکہ میں منگوارہ شہر میں ہوں بارش ہو رہی ہے اور رش کافی ہے انہیں سیاہوں کی بھی گاڑیا ہے اور مقامی سطح پر بھی گاڑیا ہے تو رش کافی ہے ساتھ رہیں میں نے تھوڑا سا آپ کو مزید اپلیٹ کرنا تھوڑی دیر پہلے اگر آپ دیکھیں تو مطلب بارش تیز ہو رہی تھی ابھی بالکل موسم نار مل ہو گیا ہے مطلب بارش رک گیا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ سہی ہے اس کے وجہات یہ ہے کہ کنٹینیو نہیں ہے جب کنٹینیویٹی نہیں ہے تو یہ بہترین ہے اس کے مطلب لینڈ سلیڈنگ کی اور پلڈ آنے کی جو چانسز ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں تو چونکہ میں نے آپ سے کہا بھی تھا اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا خاص کر بارشوں والے دنوں میں تو میں آپ کو بیٹ کرتا رہوں گا تو پھلحال تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ بارش کے وجہ سے یا برباری کے وجہ سے یا سیلاف کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے آپ اپنا پروگرام ملتوی کریں اگر آپ کا پلان ہے آپ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے تو بالکل آپ آئے کوئی ایشو نہیں ہے اور انتظام یا بالکل ریڈ آلٹ ہے اگر روڈ بند بھی ہو جائے تو وہ گھنٹوں کی حساب سے وہ کلوا دیتے کوئی ایشو نہیں ہے ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ شدید بارش بارش ہو رہی ہو چاہے وہ بارش ہو یا برباری ہو تو شدید بارش اور برباری میں آپ نے مطلب سپر نہیں کرنا باقی نارمل اگر یہ اس قسم کے بادل چائے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تو اس میں آپ بالکل بے پکر ہو کہ سپر آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں تو میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے مجھے دے اجازت اگلی دفعہ کسی اور جگر پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات بابل نگر میں تاکر ور نے پھینٹی بھی لگائی اور ماں فی بھی منگو آئی اڈیانا جیل میں ویڈیا کے بات کنٹیور اور اگھار جس پر سمان پر جنگوں کے بادشاہ کا نام لیا تھا تو حضارت میں اضافی شیشے اور دیواریں بنوا دی گئی ہیں بابل نگر میں کانون ٹوڑ کر پھینٹی لگائی گئی اس کے بعد مائس رائے نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی